دیکھئے تین پرابلم ایسے ہیں انسانی تبدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ عبدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے افراد و تفریت یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ نے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس کا کوئی تشخص نہیں کوئی ہے ہی نہیں یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آگئی ہے بلکل مرد کے شانہ بشانہ ساری تخلیقی مسئلہ تو کوئی چھوڑا ساری جو بھی انسان کی جو اناٹومیکل جو بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو چھوڑا جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں ایک جیسے برابر نہیں خطن نہیں ان دولوں کے درمیان کیا توازوں یا وہ لونڈی بن گئی بیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی اس کا کوئی حق نہیں اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں جس کے چاہا حوالے کر دی وہ آج جو چل رہی ہے وینی کی رسم وہ عورت کا کیا اختیار اس کے درے بچیوں کا کیا اختیار ہے وہ ڈیڑھ سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے انہا لیلہ ہے وینہا لیلہ جو چاہے کریں یہ ایک انتہا ہے دوسری انتہا بلکل برابر نتیجہ کیا نکلا ہے بلکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا اس لیے کہ ایک ادارے کے دو سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر ہو سکتے کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر دو ہو سکتے ڈائریکٹر دس بنا لیں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کسی فرم کا چیئر مہن ایک ہوگا دو نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کے اگر دو بنا دے گے فساد ہوگا جگڑا ہوگا ان دونوں کے درمیان رسہ کشی ہوگی یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے خودہ نظام غیر منطقی نظام آپ نے دو بڑی بڑی سیٹس کلیئٹ کر دی ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی ہوئی نہیں سکتی یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر آدم جو ہے وہ جو نے جو کی مانند وزیر آدم بن جائے گا یا سارا کچھ وزیر آدم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جویں چودری فضل الہی بن جائے گا کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں چودری فضل الہی کو رہا کرو یہی ہوگا تو ایک گھر کے دو جو ہیں دو سر برادیوں سے خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے یورپ میں امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور حدب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تباہو برباد ہو جائے والدین بڑے ہو گئے تو پھیکو ان کو اول ڈیج ہاؤسز کے اندر ہے اول ڈ ہاؤسز میں گھر میں گائے کو رکھنا ہے نوجوان جوڑا ہے اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا موڑی ماں جو ہے بھولے بغیر رہے گی نہیں دنگا فضاد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اول ڈ ہاؤس کے اندر اللہ اللہ خیر سلیم یہ ہے اصل میں مسئلہ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو انسان نہیں سوچ سکتا دیکھئے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا عورت کی نفسیات کیا ہے عورت کے احساسات کیا ہیں اس کو کیا پتہ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں مرد کی نفسیات کیا ہوتی اسے کیا پتہ لہٰذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا پامنا ہوگا ایک ازاد دے سکتی ہے آپ کو نظام جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے اسی نے بنایا دونوں کو اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہے یہ حدیث نبی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ یہ خلق جو ہے مخلوق ہے یہ اللہ کے کنبے کے مانند ہے تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے عورت میں شامل ہے اس نے نظام دیا شادی بیعہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے یہ سارا ذات کا جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا آج تباہی آکے یہ مغرب کے اندر شادی کرنے ہی نہیں چاہتے we are living together شادی کریں گے تو نتیجہ پتا ہے کیا نکلتا ہے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دی دی ہے نمبر دو گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی آپ نکل جائیے کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں اور عورت کی ضرورت ہے بہتا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے بچے پیدا کرتی ہے but without marriage without marriage جو بچے پیدا اور حرامی بچے تو پچھنے سال صدر کرنٹن نے کیا کہا تھا اس کا جو اپنا خطاب تھا new year's day کا وہ خطاب کیا تھا ان قریب ہماری قوم امریکن قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادہ ترجمہ کیا ہے میں نے born without wedlock شادی کے بندن کے بغیر پیدا ہونے والے خودی کو ہمارا بھی کہتے ہیں حرامزادے کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں اچھا دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ تو یہ یہ قرآن بہت ہے قدیم ہے دوسرا مسئلہ ایک ریاست ہے ایک نظام ہے اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے ایک عوام ہیں ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے عوام چاہئے گے زیادہ زیادہ آزادی ہمیں ملے بے ہascular چاہے گی زیادہ زیادہ اختیار ہمارے ہوتے ہوگی اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے زمن میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف جو ہے مشہرہ صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے گھنٹہ گھر بن جاؤں میں فیصل آباد کا ساری کوہش ان کی یہ اور یہ اے آر ڈی مانا کیا کر رہی ہے نہیں حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے اب اس میں بھی توازن کیا ہو یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیہ میں تھی یو ایس سسان میں تھی عوام کے کوئی حقوق نہیں نو فریڈم آف سپیچ نو فریڈم آف ایسوسییشن نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو نہ تم کوئی جماعت بنا سکتے ہو یہ نظام تھا کام کرو ویجز لو بس اللہ اللہ خیل صلی اللہ حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے لیا جائے گا باقی تمہیں کوئی تمہاری ایسپریشن کوئی اپنے خیالات کا اظہار کوئی فریڈم آف ایسوسییشن نہیں امریکہ دوسری انتہا پر مادر پدر آزاد دو مرد شادی کرنا چاہتے کر لیں ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شاہر ہو جائے گا لیگل نہیں لیگل نہیں قانون کے نزدیک لیکن نائست ہوگا ایک آزادی کی وہ انتہا ہے کیس ہومو سیکشولز وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں بڑے تھاٹ سے نعرے لگاتے میں گدرتے ہیں وہ ہستے ہیں ہم لوگوں پر ہستے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہیں جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شہ سمجھتے ہیں اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن کیوں کرتا ہے اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے موٹس بہت ہیں اس سے اندادہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی وہ ہومو سیکشولز ہیں مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے وہ پادری بن سکتے ہیں گیز ہیں ہومو سیکشولز ہیں فتوت کے خلاف کا کیا وہ آزادی تو کہاں ہے بیلنس انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا نمبر تین سرمایہ اور محنت پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی سرمایہ دار تھا اس نے کارخانہ لگایا ہے اتنے کروڑ روپے لگا دیئے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ سرمایہ ہے لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلہ دس ہزار آدمی کام کر رہا ہے لیبر ہے اب جو کچھ بھی بن رہا ہے جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدری ہو رہی ہے اس میں دونوں کی حصہ ہے لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا کتنا لیبر کا ہوگا کون چاہے کرے گا یا تو سرمایہ داری بن جائے گی سب میں تو آپ کو دس روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفعہ ہو جائے اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو دس روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی ساری دولت سمٹ کر جا رہا ہے یہ کارخانہ دار کے ہاتھ کیپیٹلزم جو کیپیٹل ہے جو سرمایہ ہے اصل جو ہے دولت اسی کی طرف روپے کو روپیہ کھینچتا ہے پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں یہ وہ نہیں ہے وہ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے گھیٹوز اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہیٹن وہ گیارہ میل لمبا ہے چڑھائی کہیں دو تین میلے کہیں درہ زیادہ ہے اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ دو بڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں جو بھی تھے نیشن درد یہاں پر یہ اس کا رچسٹ حصہ ہے پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے سارے بینک پہاں ہیں اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں ایفرو امریکنز کالے امریکی یوں سمجھئے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں ہیوانوں کی طرح یہ نیسپیریٹی نہ در آ جائے گا تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو یا وہ ہے جو رشیہ میں اور یہ سساب میں تھا یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹ بے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے اے اللہ تُو نے مجھے فطرت سلیمہ مخشی اے اللہ تُو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل سنا کا مستحق تُوئی ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تُو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تُو ہے اے اللہ میں نے تیہ کر لیا ہے تیری ہی مندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تیری ہی تُو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا لیکن اے اللہ میں مجبور میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی کروں کیا چلوں کس راستے پر کون سے راستے پر یہ عملی حصہ ہے دین کا وہ سارا تھا فکری نظری ایمانی حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یہ کیا ہے یہ ایمانی فکری نظریاتی حصہ ہے عملی حصہ کیا اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت پہش سراط اللہ زینہ نمت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے ان پر تیرا غذر نہیں آیا غصہ نہیں آیا ولا دعالین اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے پڑھ گئے یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام گویا کے اصل میں یہاں پر قرآن مجید اس کے اصل مخاطب کون ہے وہ سلیم الفطرت لوگ وہ سلیم العقل لوگ جنہیں قرآن کہتا ہے اللہزین یاقلون کہیں کہتا ہے اللہزین یفقہون کہیں کہتا ہے علوالالباب ہوشمند لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہیں اور وہ خود سفر تیہ کر کے اللہ کی ذات تک معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لئے درخواست کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فوراں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے یہ ہدایت